ہلو نمسکار دوستو کوٹیلے کلاسیز کی یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اب دیکھو آج سے ہم کر رہے ہیں انجنیرنگ ڈروئنگ کے پرسن انجنیرنگ ڈروئنگ کے پرسن میں سب سے پہلے ہم لائیں گے ڈروئنگ سیٹ کے سوال تو ڈروئنگ سیٹ اس جو چیپٹرم ہم ڈروئنگ سیٹ بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد میں ہم پڑھیں گے پینسل کے سوال یا اس کے لئے سوال جتنے بھی برکار کے اپکرن ہیں سب ہی اپکرنوں کے پرسن کو سول کیا جائے گا تو سب سے پہلا جو سوال ہے آپ کے پاس میں وہ یہ ہے کہ ڈروئنگ سیٹ میں مارجن لائن کا پرنٹ کیا ہوتا ہے دیکھو یہ مارجن لائن ہی ہوتی کیا پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے مان لو آپ ڈروئنگ سیٹ مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں تو جو مینو فیکٹرنگ کمپنی سے جو ڈروئنگ سیٹ نکلتی ہے وہ ڈروئنگ سیٹ کہیں سے ٹیڈی میڈی موڑی ہوتی ہے تو ٹیڈی میڈی موڑی ہونے کے کرنے یہ برابر آیتہ کار نہیں ہے اس کرنے یہاں پر برابر آیتہ کار کے لئے مارجن دیا جاتا ہے مارجن دیکھ کے یہاں پر کیا ہوتا ہے برابر آیتہ کار سیٹ کا نرمان کیا جاتا ہے برابر آیتہ کار سیٹ کا نرمان کیا جاتا ہے یہ جو لائن ہے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر مارجن دیتے ہیں کہ جیدر سے ہمیں کوئی زیادہ بھاگ ہوتا ہے اسے کاٹنا ہوتا ہے جیسا مال لو یہاں پر یہ زیادہ بھاگ ہے تو یہاں پر مارزن دیا جاتا ہے اور مارزن ہمیں سا صدیہ لیفٹ سائیڈ میں زیادہ دیا جاتا ہے باقی سب سائیڈ میں بھرابر سائیڈ دیا جاتا ہے مارزن جب مارزن دے دیا جاتا تو وہ سائز کہلاتی ہے ہمارے پاس انگلیز میں آتا ہے نام ٹریمڈ نام اور ہندی میں کہتے ہیں پریسکر سائز تو ڈرائنگ سیٹ میں مارجن لائن کا پرنٹ کیا ہوتا ہے تو آپ کیا کہیں گے پریسکر سائز ہوتا ہے اب پریسکر سائز کیا ہوتی ہے انٹرمڈ سائز انٹرمڈ سائز یعنی کہ وہ سائز جو آپ مارکٹس لاتو مینوفیکٹرین کمپنی سے وہاں پر تھوڑا سا موڑا ہوا ہو سکتا ہے تو وہ ہمارا پاس سائز کہلاتے ہیں انٹرمڈ اور ہم جس پر ڈرائنگ کا نرمان کرتے ہیں وہ ہمارا پاس سائز ہوتی ہے وہ ٹرمڈ سائز ہوتی ہے چلو نیکٹ پرسن دیکھتے ہیں اگلے سوال میں ڈرائنگ سیٹ کے بائیں سیرے پر ادھگ مارجن کیوں چھوڑا جاتا ہے ابھی ہم نے بات کی تے کہ ڈرائنگ سیٹ ہے اس کے جو بائیں سیرہ ہوتا ہے اس بائیں سیرے پر ادھگ مارجن چھوڑا جاتا ہے ادھگ مارجن چھوڑنے کا کارن ہوتا ہے کہ یہاں پر دیکھو کہ بائنڈری کرنے کے لئے انگلیس میں سبد آتا بائنڈری اور ہندی میں آتا جلد یعنی کہ جلد کو کھولنے کے لئے اور یہاں آپ کہہ دو جلد کو کھولنے کے لئے یا باندھنے کے لئے کوئی سا بھی کہہ دو کیونکہ یہ دی جلد کھولی جائے گی جلد باندھی جائے گی دونوں ایک ہی بات ہے سیسٹم کیا کہتا ہے اس کا کہ لیپٹ سائیڈ میں اس لئے زیادہ چھوڑی جاتی ہے بائنڈری کرنے کے لئے تو آنسور ہوتا ہے بائنڈری کرنے کے لئے تو ا اور ب دونوں کریکٹ ہے تو آنسور اپنے پاس کونس جائے گا دی آنسور تو اس پرسن کا آنسور ہو جائے گا دی نیکٹ کیوچن ہے کہ ایک ڈروئنگ سیٹ کا پریس کرت آکار کس لائن دوارہ دیا جاتا ہے ابھی ہم نے کہا تھا کہ جو پریس کرت آکار دی انٹریمڈ ہوتا ہے وہ مارجن لائن کے دوارہ دیا جاتا ہے تو آپ سید آنسور دیں گے مارجن لائن بورڈر لائن پھر ہوتی کیا ہے بورڈر لائن یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہم ڈروئنگ کا نرمان کرتے ہیں ڈروئنگ جو بناتے ہیں وہ کس کے اندر بناتے ہیں بورڈر لائن کا اندر جو ہمارے بیچ میں جو ٹرمڈ سائز ہو جاتی ہے ٹرمڈ سائز کے بعد میں جو جگہیں دی جاتی ہے وہ بورڈر کے لئے دی جاتی ہے تو وہ کہہ لاتے ہیں اندر باری بورڈر لائن نیکٹ ہمارے پاس پرسن ہے ڈروائنگ سیٹ پر اوپستی درشان ہے تو کتنے چنوں کی سنگ کیا کیا ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس کوئی بھی ڈروائنگ سیٹ ہے اس ڈروائنگ سیٹ کا جب آپ نیرمان کرتے ہیں تو اس میں اوپستی درشان ہی جاتا ہے کیونکہ اس میں ریپروڈیکشن بھی کیا جاتا ہے تو ریپروڈیکشن کو ادیشیے سے اور الگ لگ ادیشیے سے اوپستی درشان نہیں لیم ٹوٹل چار چن پریوں گے لیتے ہیں جیسے یہ ہے نا ٹوٹل چار چن جو یہ چن ہے یہ تو انوشتہ پنچن ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کینڈرک چن انوشتہ پنچن کا پریوں گا ہوتا ہے ریپروڈیکشن کے لیے تو ٹوٹل کتنے چن پریوں گے چار چن چار چنوں کا پریوں گیا جاتا ہے نیکسٹ ہے کہ رنگین ڈروائنگ سیٹ کیا سمیتتہ ہے یعنی لیمیٹیشن کیا ہے ڈروائنگ سیٹ کی آپ جیسے جنرلی دیکھتے ہو کہ ہمیں سے ہم وائٹ جو ڈروائنگ سیٹ ہیں اسے ہی کام لیتے ہیں تو وائٹ کو کیوں کام لیتے ہیں کیونکہ وائٹ پر یہ دی آپ پینسل سے لکھتے ہو تو اکثروں کا اوبار سب سے زیادہ آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈروائنگ بڑھیں اس میں اکثروں کا اوبار زیادہ ہو تو ہم کونسی پینسل کام لیتے ہیں وائٹ پینسل رنگین یہ دی ہم کام لیتے ہیں اکثروں کا اوبار نہیں آئے گا تو آنسور ہمارے پاس یہ ہوگا یہ ریکہوں کے اوبار میں بات دکھوتی ہے بلکل سی آنسور ہے نیکسٹ ہے یہ سیٹ کے سیلوٹ یک نہیں ہونے دے دی ہے کوئی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اپیوک تاکاروں اپلپ دھونا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ کا آنسور کون سا ہو جائے گا اے آنسور اس کے لئے بھی کون سی کون سی سیٹ ہوتی ہے جس سے پوچھا جاتا ہے امونیا پیپر پر کون سی سیٹ کام لیتے ہو امونیا پیپر پر کون سی ڈروائنگ بنا تو آپ کہتے ہیں بلو پرنٹ بناتے ہیں یہ دی آپ رب کاریے کے لئے کون سی لیتے ہیں تو ہینڈ میڈ پیپر ہے اور نیمیت کاریے کے لئے کون سی لیتے ہیں میل میڈ پیپر ہے جب آپ دیکھتے ہو کہ مضبوطی جس میں ہمیں سب سے زیادہ مضبوطی چاہیے یہاں لمبے ٹائم سے چلنے والی ہے وہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں ٹریسنگ پیپر والی اور ایک ہوتا ہے ٹریسنگ کلوٹ ٹریسنگ کلوٹ ہوتی ہے ٹریسنگ کلوٹ ٹریسنگ کلوٹ پر تو لمبی اور ٹیکو ہوتی ہے اور ٹریسنگ پیپر ہوتی ہے جب ٹریسنگ کلوٹ پر بنی کو ری پروڈکشن کے لئے کام لیتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں ٹریسنگ پیپر ٹریسنگ پیپر ہوتا ہے جو ہلکا پاردرشی پیپر ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہمارے پاس ٹریسنگ پیپر یہاں سوال ہے یہ رنگین ڈروئنگ شیٹ کی کیا سمیت ہے یہ ریکھاؤں کے اوپار میں بات دکھوتی ہے یہ رنگین ڈروئنگ شیٹ کی سمیتتہ ہوتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس پرسن ہے کہ رنگої اور چوڑہی کا انوپات کیا ہونہ چاہی ہے اس پرسن کا آنسور جانس میں دیکھنا کہ رنگ شیٹ کی لنگای اور چوڑہی کا انوپات ہونہ چاہی ہے ایک انوپات روڈ دو تو ہمارے پاس یہ انوپاد رہتا ہے ایک انوپاد روڈ دو یعنی کہ لنبائی یدی 1 ہے تو چوڑے ہمارے پاس کیا ہے کہ روڈ دو تو یہ ہمارے پاس لنبائی کہلے گی یہ ہمارے پاس کیا کہلے گی چوڑے تو ہمارے پاس جو چوڑے ہی ہے وہ لنبائی سے کیا ہے جیادہ ہے اب دیکھو اس کے ساتھ میں ایک اور دیکھ لو کہ ہمارے پاس جو drawing seat وہ A0 سے شروع ہو رہی ہے اور A0 کی size ہوتی ہے 841 into 1199 یہ size ہوتی ہے تو اس کی size کیا ہوتی جاتی ہے جو A0 ہمارے پاس seat ہے اس A0 seat کا یہ پوچھا جائے چھتر پل کیا تو آپ کہتے ہیں ایک میٹری سکوئر اس کا چھتر بولتا ہے جو drawing seat کا چھتر پل کتنا ہوتا ہے ایک میٹری سکوئر کس کا A0 کا سب سے بڑی جو seat ہوتی ہے وہ A0 ہے تو اس آپ کے پرسن کا آنسور ہو گیا کہ آنسور C یعنی ایک انوپاد روڈ دو یہ آپ کا کریکٹ آنسور ہو جائے گا نیکٹ سوال ہے کہ پیپر آکاروں کی ابھیانتری پڑھنا لیے میں A2 کا آکار کیا ہے دیکھو سب سے پہلے یہ جو آکار ہے یہ تو آپ کے پاس ہوتا ہے A0 کا اس لیے تو آنسور ہوگا نہیں یہ کس کا ہوتا ہے A0 کا اب دیکھو A0 سے آدھا کرتے ہیں آدھا کرنے ملک 11.90 کو آدھا کرو گے تو کیا آجا ہے 594 یہ 594 آگیا اور یہ ہمارے پاس 844 آگیا یہ جو size ہے یہ کس کی ہے A1 کی size ہے تو یہ جو A2 کا آکار پوچھا A2 کا آکار کیا 420 into 504 آگیا اب دھیان رکھنا کہ کبھی بھی ہم اس کی آدھی فولڈنگ کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس لنبائی ہے وہ 841 وہ اگلی سیٹ کی کیا بن جاتی ہے چوڑائی اور جو چوڑائی ہے اس کو آدھا کر کے آپ کیا کر دے تو یعنی کی ہاپ کر کے آپ کیا کر دے تو لنبائی بن جاتی ہے تو یہ ہو گیا نیکس پانسو چوران میں آپ کا آگیا ایجٹیز 841 کا آپ آجا کرو گے کیا ہو جائے گا بھئی آپ کے پاس 420 تو اس پرکار آپ ایجی لین پرسن ہو کے آنسور دے سکتے ہیں تو پیپر کا آکار آپ جان رکھنے A2 سب سے بڑا پیپر کونس ہوتا ہے A0 ٹھیک ہے چلو نیکس پرسن پہ آتے ہیں اگلا ہوتا ہے area open A0 size drawing sheet is closed یعنی A0 آکار کے drawing sheet کا چھتر پل کتنا ہوگا ہم نے سب سے پہلے بات کر لی تھی A0 کا چھتر پل کتنا ہوگا 1 میٹری سکوائر یہ کس کا آیا بھئی A0 کا یہ دی پرسن پوچھ لیتے ہیں A1 کا آکار کیا ہوگا تو A1 کا آکار آپ یہ بتا سکتے ہو کہ A1 کا آکار ہوتا ہے 0.5 میٹری سکوائر یہاں پوچھے A2 کا آکار کیا ہوگا تو A2 کا آکار آپ اور اسے کم کر سکتے ہو A0 کا آکار وہ آپ کا 1 میٹری سکوائر A0 کا آکار چلو نیکس پرسن کرتے ہیں drawing sheet نردیشت کیا جاتا ہے اس کے کس کے کس حساب سے پہلا بار کلو گرام کے حساب سے بار کلو گرام کا حساب مطلب یہ جو آپ مارکٹس لاتا ہو نا کہتا ہے کوئی پیپر ہے ستر جی ایس ایم کا ہے یہ ہم کہتا ہے پینسٹ جی ایس ایم کا ہے اس کے حساب سے کرتے ہیں drawing sheet کا نردیشت نہیں بلکل نہیں کرتے ہیں sheet کیسے لیکن لنبائی اور چوڑے کیساب سے ضرور کرتے ہیں لنبائی اور چوڑے کیا ہوتی ہے ایک انپاد روڈ دو تو ایک انپاد روڈ دو sheet کا نردیشت نیس کے دونے انصار کیا جاتا ہے جبکہ ہم sheet کے اندر سب quality ہوتی ہے جی ایس ایم بھی ہم دیکھتے ہیں اور لیکن لنبائی اور چوڑے کی اکورڈنگ drawing sheet کا نردیشت کیا جاتا ہے next person ہے کہ is46 یہ جو تھوٹسی printing mistake ہو گئی یہ جو لکھا ہوا ہے اوپر وہ آپ کے پاس یہ ہے is46 2003 یہ لکھا ہے کہ انصار ایک a0 size کی drawing sheet کے print کو filing و winding کرنے کے لیے print کو موڑن ہے تو کتنے ہمیں ویسو دروپ سے fold کیا جائیں گے کتنے mode دیے جائیں گے کتنے fold کیا جائیں گے یہ جو ٹائپنگ mistake ہو گئی ہے کتنے fold کیا جائیں گے دیکھو کہ ہمار پاس a0 sheet کو fold کریں گے تو total آئے گا 9 fold a0 sheet کے لیے total آئے گا 9 fold تو آنسر ہو جائے آپ کے پاس 9 fold تو اب دیکھو کہ ہوتا کیا ہے کہ folding کرنے کے لیے آپ کو ایک ویسے نردیسن کا پالان کرنا پڑتا ویسے نردیسن یہ ہوتا ہے کہ جیسے مان لو آپ کے پاس folding کرنی ہے اس کی for example آپ کو دیئے وائے ا0 کا ہے ا0 کا مطلب یہ آپ کے پاس کتنی سائج آگے 841 اور یہ کیا آگے 1190 اب آپ دیکھو اوپر سے یہ جتنے بھی cut لگو آپ یہ دھیان رکھنا کہ ہر cut آپ کتنا ہونا چاہیے cut کی سنگ آپ کے ہونی چاہیے سدی جو cut کی سنگ رکھو آپ 210 210 210 210 210 210 کس ادھر cut لگیں باقی cut آپ اس طرف لگا دیں تو آپ جیسے یہ cut لگیں گے تو آپ پاس total fold آ جائیں گے 9 fold تو آنصر رضی آپ کے پاس 9 fold next person دیکھتے ہیں ایک drawing seat کو موڑ پر سرس بھاگ پر کیا ہونا چاہیے جب drawing seat کو موڑا جاتا تو سب سے اوپری بھاگ پر ہمار پاس کیا ہوتا ہے سرس بھاگ پر ہمار پاس چاہیے سرس بھاگ سرس بھاگ بارے میں پوچھ آ جاتا کہ یہ سرس بھاگ ہوتا ہے اس title box کے اندر کیا لکھا جاتا ہے دوسرا آپ پر لکھیں گے scale کون لے کرتے ہیں یہ پر institute کا نام کیا ہے یہ سرس بھلو آپ جب اس کو فالڈنگ کرتے ہو سب سے اوپر ہوتا سدھ سوال ہے ڈروائنگ بورڈ پر سیٹ کو اس تیر رکھنے کے لئے اس کے اوپری سیرے پر کیا لگنا چاہیے جو ڈروائنگ سیٹ ہے آپ سیٹ کو رکھتے ہیں جب سیٹ آپ رکھیں گے تو یہاں پر آپ سیٹ ہے اور یہ ایک جگہ اس تیر رہنی چاہیے آپ سیٹ پر لگا دیتے سیلو ٹیپ لگا دیتے اس پر جسے کیا رہت تیر سیلو ٹیپ سی آنسر ہے نیکس ہے ویٹ یعنی آپ اس جگہ اس تیر تب نہیں رہتی ہے اس لئے یہ بھی گلت ہے دیشٹر گلت ہے جب ڈرائنگ بورڈ کے اوپر یا درائنگ سیٹ کے اوپر یا دی مال ریت جم جاتی ہے تو آنسر آئے سیلو ٹیپ دوسرا یہ لگا سکتے ہو کلیپ یعنی اس پرکار نیرداری تھے اس میں سیرسک بلو کا کار کیا ہونا چاہیے بھارت مان بیورو کن سیرسک بلو کا کار ایک سو پیچھ ایم ایم جنرلی ایم 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 بی ای 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 یعنی بھارتی مان نک نیرداری کرتے ہیں کہ آپ سیٹ کیسے رکھنی چاہیے آپ بورڈ کیسے رکھنے چاہیے انہوں نے یہ نردی کرتے ہیں اس لئے بیورو اف انڈیان اسٹینڈرڈ کہلے بھائی بیورو اف انڈیان اسٹینڈرڈ نیکس پرسن ہے جس میں ایک بیٹن ان پٹیوں کو جوڑ کر بنائے جاتا ہے ان پٹیوں کو یہاں پر کس کے دوارہ جوڑ جاتا بیٹن کے دوارہ تو بیٹن کا ادھس یہ کیا ہے پٹیوں کو لگنا اسٹہ سے بچاو کرنا پٹیوں کو سپورٹ دینا یا ٹیبل پر لگنا آپ چاروں option کو کیرفول پڑنا تو اب آپ وہ تھوڑی سی موڑ جاتی ہے ترٹی آجاتی ہے اس کو بچان لگ اس کا پٹیوں کو سپورٹ دینا ڈیو 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 سکل نہیں ہونی چاہیے یہ ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہو کہ آپ کے پاس جو گانٹ مکت ہونی چاہیے پہلی بات ہم دیکھ ہے تو یہ جو ڈرائنگ بورڈ ہوتا ہے یہ لیف سائیڈ کا باغ ہے یہ باغ کہلاتا ہے اس کا پریوگ کر کیا جاتا ہے تی سکوئر کو یہاں پر سیٹ کرنے کے لئے تا کی سکوئر کو اس کے اوپر سیٹ کیا جاتا ہے جو ہوریزنٹل لائن کھینسنے میں تی سکوئر کا پریوگ ہوتا ہے یہاں پر چار سے پانچ ایم ایم اس کی موٹا ہی رہتی ہے تو یہ ایبونی باغ فسائد جاتا ہے نیکس سوال ہے کہ ڈی چیرو ناپ ڈرائنگ بورڈ کیا ہے یعنی کی ڈرائنگ بورڈ کے ناپ ہوتے ہیں آپ کے پاس ڈی 0 یعنی کی سب سے بڑی ناپ ہوتی ہے یہ ہمار پاس جو ڈی سکوئر کی سائز ہوتی ہے ڈرائنگ بورڈ 25 ڈی 1 کی 25 ڈی 2 کی 15 ڈی 3 کی 15 ہوتی ہے یہ جو تھکنے اس کہ لاتی ہے تو آنسور آپ کون سا ہو 4 سائز کے پیپر کی سائز دی یہ دھیان رکھ ڈی پرس آتے بی 2 ڈرائنگ بورڈ کا پریمہ آپ کیا ہے دو ڈرائنگ بورڈ کو بی سے ڈی سے پریمہ رہتا ہے اب میں نے آپ کو ڈی ٹو کا ماب بتائے تھا ڈی ڈی ہزار سوری پان سا سو انٹو پان سو جو وہاں پر نہیں دیا گئے تھا وہ کیا جائے گا سا سو انٹو پان سو کیونکہ یہ آپ کے ہم بی ٹو لکھو یہ دی ٹو لکھتے آئی ایس کس کنو سار سو تیس سو 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 سو